سائیملٹینیس ڈیفرنس ایکویشن کو ڈسکس کرنے جاتے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیفرنس ایکویشن لکھی ہوئی ہے اور اس ڈیفرنس ایکویشن کے مطابق سب سے پہلے ہمارا یہ کام ہوگا ہم نے ایکچولی فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے ٹائم پاتھ نکالنے اور ٹائم پاتھ کو نکالنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پرٹیکلر انٹیگرل چاہیے یعنی پرٹیکلر انٹیگرل ہمیں ایکس بار وائی بار کی فارم میں ہمیں چاہیے ایک تو ہمیں یہ چاہیے اور ایک ہمیں کمپلیمنٹری فنکشن چاہیے یعنی کہ ہمیں یوں کہلیں کہ وائی سی ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ہم وائی ٹی کی طرف چلے جائیں اب اس کو فائنڈ کرنے کے لیے چونکہ یہ میٹرک نوٹیشن کی فارم میں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے میٹرکس بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ٹی پلس ون کی فارم جو ہے اس کو یعنی ٹی پلس ون فارم یہ والی اور یہ والی ٹی پلس ون فارم کی فارم میں تو یہ آجائے گا وان زیرو وان ون کیونکہ وائی ٹی پلس ون یہاں پہ زیرو ہے یہاں پہ نہیں گیون اس لیے زیرو آگیا اور اس کے ویریئے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس ٹی پلس ون اور وائی ٹی پلس ون پلس اب ہم کیا کریں گے ہم ایکس ٹی اور وائی ٹی کو لیں گے یعنی یہاں پہ ایکس ٹی کی ویلیو کتنی ہے مائنس ون اور وائی ٹی کی وان اوبر تھری یہاں ایکس ٹی کی ویلیو گیون نہیں ہے ہمیں یہ زیرو آ جائے گی اور مائنس وان اپون سکس آگیا اور یہ میرے پاس آگیا جی ایکس ٹی اور وائی ٹی اور یہ ایکول کس کے آگیا یہ جو کانسٹ ہمیں کوفیشنٹس دیئے ہوئے ایٹ وان اوبر ٹی یہ ہمارے پاس سے گیون ہے اب ہم ان کو سپوس کر لیتے ہیں یہ جو آئی پلس زیرو ہے اس کو میں آئی کہہ لیتا ہوں یہ اس کو ہم یو کہہ لیتے ہیں یہ اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں یہ بی ہے اور اس کو ہم ڈ کہہ لیتے ہیں تو جب ہم اس کو لکھیں گے تو یہ آجے گا آئی یو پلس کے وی ایکول ٹو ٹی یہ میرے پاس آگیا اچھا اب اس میں جو یو ہے دیکھ کمز ایکول ٹو بی دونوں ایکول ہے یو بی کے ایکول ہے اچھا جب یو اور بی دونوں سیم ہوں گے تو پھر ہم نوٹیشن کیا کریں گے اور اس کو ہم کہہ لیں گے چونکہ ہم نے فائنڈ ایکس بار وائی بار کرنا ہے تو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں that is ایکس بار وائی بار ٹھیک ہے جب یو اور بی سیم ہے تو اس کا مطلب یہاں سے اگر بی کو ہم یو کہہ لیتے ہیں تو یہاں سے یہ کامل آجائے گا تو یہ کہہ رہا جائے گا آئی آئی پلس کے اور یہ ہمارے پاس آجائے گا ایکس بار وائی بار ایکول ٹو ڈی اب ایکس بار اور وائی بار یہ ادھر ہی رہے گا یہ چیز اٹھا کے ہم دوسرے سائی پہ لے جائیں گے یہ آئی پلس کے اور یہ انورس ہو جائے گا اور ڈی ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے نکالا آئی پلس کے تو میں یہاں پہ پہلے آئی پلس کے فائن کرتا ہوں آئی پلس کے ایکول ٹو آئی میرے پاس کیا ہے جی وان زیرو وان ون اور پلس کے میرے پاس ویلیو ہے گیون مائنس وان مائنس وان اپون ثری زیرو مائنس وان اپون سکس اب ہم ان کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ سم اپ کریں تو میرے پاس کیا آئے گا تو سم کریں تو ان کو ایڈ کریں گے تو میرے پاس کیا آجائے گا جی یہ زیرو آجائے گا اور اس کو سال کریں گے تو مائنس وان اپون ثری یہ وان آجائے گا اور وان میں مائنس وان بائی سکس ایڈ کریں گے تو یہ فائیو بائی سکس ہو جائے گا تو یہ میرے پاس آگیا آئی پلس کے آگیا اچھا اب ہم نے تو نکالنا اس کا انیورس نکالنا ہے اب انیورس کو نکالنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلے آپ ڈیٹرمنٹ لے لیں آئی پلس کے اور اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو مائنس وان اپون ثری وان فائیو اپون سکس اس کا ڈیٹرمنٹ اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے زیرو آجائے گا اور اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو وان اپون ثری تو وان اپون ثری آجائے گا ٹھیک ہے جی اب اس کا آپ نے اڈ جوائنٹ نکال لے تو اڈ جوائنٹ میں کیا کرتے ہیں اڈ جوائنٹ آف آئی پلس کے کیا ہوگا ان کی جگہ بدل دیں گے 5 اپاون 6 انٹو 0 اور ان کے سائن بدل دیں گے 1 اپاون 3 اور مائنس ہوا یہ مائنس میں دل پلاس ہو گیا یہ پلاس میں دل تو مائنس ہو گیا یہ میرے پاس آگیا اٹھ جوائنٹ بھی آگیا اب انورس کا فارمولا ہوتا ہے کہ اٹھ جوائنٹ اور دیٹرمنٹ تو دیٹرمنٹ میرے پاس آگیا 5 انٹو 6 5 اوبر 6 1 اپاون 3 مائنس 1 0 اور دیٹرمنٹ میرے پاس آیا جی 1 اوبر 3 ہے تو یہ 3 بن جائے گا کیونکہ اوبر میں 1 اوبر 3 آنا تھا تو اس لئے اس کو 3 لکھ لیا اور دی کی ویلیو میرے پاس کتنی تھی مائنس 1 اور یہ 8 انٹو 1 اوبر 2 کا مطلب یہ ہے کہ 17 بائی 2 اب ہم نے اس کو سوال کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 5 بائی 6 کو مائنس کیا تو یہ مائنس 5 بائی 6 آگیا پلس اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا تو 17 اپاون 6 آگیا اسی طرح سے یہ اس کو کیا تو یہ باننا آگیا اس کو کیا تو ہم نے یہ 0 میرے پاس آگیا ملٹیپلائی کیا کرنا ہے جی اب اس کو ہم نے ایڈ سم اپ کرنا ہے اس کو جب ہم سم اپ کریں گے تو یہاں پہ ہم سوال کر لیتے ہیں ایکس بار وائی بار اور یہ 3 میرے پاس باہر تھا اور اس کو جب ہم سم اپ کریں گے تو 6 اس کیلسیم آ جائے گا اور مائنس 5 پلس 17 تو 12 اپاون 6 تو یہ 2 آ جائے گا اور یہ باننا جائے گا تو اس کو ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس کیا آگیا 6 اور 3 آ گیا تو یہ میرے پاس آگیا ایکس بار وائی بار یہ تھا جی ہمارے پاس ہے انٹر ٹیپلائر یعنی پرٹیکولر انٹیگرل جس کا آنسر 6 اور 3 میرے پاس آگیا ہمیں اب کیا نکالنا ہے ہمیں ی سی نکالنا ہے یعنی کمپلیمنٹری فانکشن اچھا کمپلیمنٹری فانکشن اس کو نکالنے سے پہلے دیکھیں ہم نے یو اور بی کو کیا کہا تھا یو کو میں نے کہا تھا ایکس تی پلس ون اور وائی تی پلس ون ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایکس تی پلس ون ہے جب ہم ی سی نکالیں گے تو بیسکلی یہ ہوگا یہ ایم بی تی پلس ون اور یہ ہو جائے گا این بی تی پلس ون جب ہم اس کا کمپلیمنٹری فctions نکالیں یہ U کے لیے ہوگا اور جب V کے لیے ہوگا تو V کے لیے ہم کیا کریں گے یہ وہ تھا میرے پاس XT اور YT تھا تو جب ہم کمپلیمینٹری فنکشن نکالیں گے تو یہ آجے گا یہ MBT آجے گا اور یہ آجے گا NBT آجے گا تو یہ فوم آجے گی یعنی کہ ہم نے یو اور V کی فوم میں تھا اس کو ہم نے کنورٹ کر کے اس فوم میں لکھ دی ہے میرے پاس ایکویشن کیا تھی آئی یو پلس کے وی یہ تھا ایکوٹو زیرو زیرو جو ہے وہ نون ٹرائیول سلوشن کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے اب ہم نے کیا کیا ہے یو کی جگہ دیکھیں یو کی جگہ ہم نے یہاں سے ہم مزید کومہ لے سکتے ہیں یہ آگیا ایم این آگیا اور یہ میرے پاس آگیا بی ٹی پلس ون اور یہاں سے بھی ہم این این لے لگتے ہیں اور میرے پاس کومن کیا آگیا بی کی پارٹی آگیا تو میرے پاس یہ کیا بان کیا آگیا آئی یو کو میں نے کیا آتا کیا بان گیا یہ این این اور یہ آگیا بی ٹی پلس ون اور ک ویسے لکھا گیا اور بی کو کیا لکھا گیا این این اور کیا لکھا گیا بی ٹی آگیا ٹھیک ہے جی اب ہم اس پوری ایکویشن کو بی کی پارٹی سے بی کی پارٹی سے ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں پوری ایکویشن کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے پوری ایکویشن سے تو یہ کیا بان جائے گا آئی جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بی رہ جائے گا یعنی بی آئی رہ گیا یا آئی بھی رہ گیا اور یہ آگیا ایم این نہ رہ گیا اور یہ ک آگیا اور سات ایم این رہ گیا اور جب اس کو ملٹیپلائی کیا تو یہ زیرو ہو گیا کیونکہ بی کی پارٹ ٹی مائنس ٹی یہ آجائے گا بی کی پارٹ زیرو اور بار نہ آجائے گا تو یہ نہ آجائے گا تو اس میں سے ہم آئی بی آئی پلس کے اور یہ آجائے گا ایم این ایکول ٹو زی دو یہ میرے پاس آجائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے اس کو اب ہم نے نون ٹرائبل سلوشن کے لیے ہم کیا کریں گے ہم سمپل کیا کرتے ہیں بی آئی پلس کے اس کو ہم سولو کرتے ہیں بی آئی پلس کے ٹھیک ہے جی اب آئی ہمارے پاس آلڑی ہے بی ہمارے پاس نہیں ہے بی آئی ہمیں گیون ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک میٹرکس فارم میں لکھا ہوا تھا پلس کے میرے پاس کیا تھا کے یہ فارم میں لکھی ہوئی ہے میٹرکس فارم میں یہ تھا مائنس وان مائنس وان اپون تھری زیرو مائنس وان اپون سکس ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس کیا آگیا یہ آگیا بی زیرو بی یہ بھی بی آگیا اور پلس آگیا مائنس وان مائنس وان اپاون ثری زیرو مائنس وان اپاون سکس یہ میرے پاس آگیا ٹھیک ہے اب اس کو جرح ایڈ کر دیں ایڈ کریں گے تو کیا آگیا یہ بی مائنس وان ہو جائے گا یہ مائنس وان اپاون ثری رہ جائے گا یہ بی رہ جائے گا چونکہ ایڈ کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا بی مائنس ون اپون سکس ہو جائے تو یہ آ گیا بی آئی پلس کے کی فارم میں ہمارے پاس آ گیا کہ بی آئی پلس کے ہمارے پاس ہے کیا آئے گا ہمارے پاس آنسر اس کا اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں اب ہم اس کا ڈیٹرمنٹ لے لیتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس پی کی دو ویلوز نکل آئیں جب اس کا ہم ڈیٹرمنٹ لیں گے تو یہ آ جائے گا بی مائنس ون مائنس ون اپون ثری بی بی مائنس ون اپون سکس تو اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے بی مائنس ون بی مائنس ون اپون سکس اور یہ پلس ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا بی اپون تھری اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں یہ ہو جائے گا بی اس کے مائنس بی اپون سکس مائنس بی پلس بی پلس ون اپون سکس آجے گا یہ آجے گا ون اپون سکس پلس بی اپون سکس تو جب اس کو آپ سمپلی فائی کریں گے تو یہ آجے گا بی اس کے مائنس فائن اپون سکس بی اور پلس ون اپون سکس تو یہ میرے پاس آگیا ایکوال ٹو میرے کس کے آگیا زیرو کے کیونکہ یہ بی پلس آئی بی آئی پلس کے جو اب وہ تھا ہے ایکوال ٹو زیرو کے تھا اب یہاں سے اس کے آپ کوانڈیٹک فارمور بلا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس ایکویشن کو اور اس کے ڈریکٹ فیکٹر بھی بن سکتے ہیں آپ کوئی بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے یہاں سے تو یہ آگیا سکس بی اس کے مائنس فائی بی پلس ون ایکوال ٹو زیرو تو اس کے جو فیکٹر بنیں گے تو فیکٹر نکالنے کے بعد بی کا آنسر دو آنسر آ جائیں گے بی کے ایک آ جائے گا وان اوبر ٹو اور دوسرا آ جائے گا وان اوبر تھری یہ دو آنسر ہمارے پاس آگا بی کے اب ہم نے یہ دونوں آنسر جو ہے بی کے جو آئے ہیں ہم نے اس میں فٹ کر دی اس کے اندر ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے وین بی جو ہے جہاں پہ لیتے ہیں وان بائی ٹو جب بی وان بائی ٹو تھا تو میرے پاس کیا آنسر آئے گا ٹھیک ہے جی بی کی جائے گا ہم وان بائی ٹو اس میں ہم اگر فٹ کریں تو کیا آئے گا دیکھیں وان بائی ٹو منس ون منس وان بائی تری وان بائی ٹو اور وان بائی ٹو منس وان اوبر سکس یہ آگیا اور ساتھ میرے پاس اگر ہم دیکھیں تو وہ میرے پاس ایکویشن تھی ایم اور این تھی جو ابھی ہم نے ٹرائل سلوشن نکالا تھا جس میں ہم نے بی آئی پلس کے انٹو ایم این کی فارم میں ہم نے لکھا تھا اب اس کو سال کیا تو یہ آگیا مائنس وان اپون ٹو مائنس وان اپون ٹری یہ وان اپون ٹو آگیا اور یہ میرے پاس آگیا وان اپون ٹری آگیا یہ ایم اور این آگیا اب اس کو آپ ریڈیوز فارم میں اس کو کنورٹ کر دیں جب ریڈیوز فارم میں اس کو کنورٹ کریں گے ریڈیوز فارم میں تو ہمیں اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ زیرو زیرو کر دیں تو آپ نے جس کیا کرنا ہے ان دونوں کو اس میں صرف ایڈ کر دیں اس کو جب اس میں ایڈ کریں گے یہ نہیں آر وان کو آر ٹو پلس آر وان کریں گے تو یہ زیرو زیرو ہو جائے گا تو یہ میرے پاس ریڈیوس فارم ہو کے کیا آ جائے گی مائنس 1 over 3 2 مائنس 1 over 3 اور یہ اور ساتھ آ جائے گا M اور N آ جائے گا اور 0 0 بھی تو آئے گا وہ بھی تو شامل کرتے ہیں 0 0 M آ جائے گا تو یہ جب دیکھیں تو یہ میرے پاس ایکویشن کیا بن جائے گی یہ بن جائے گی مائنس 1 over 2 M مائنس 1 over 3 N equal to 0 ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا یہاں پہ کیا آ گیا 1 over 2 M equal to 1 over 3 N یہ میرے پاس آ گیا ٹھیک ہے جی میں اگر اس کو 6 سے ملٹیپلائی کر دوں دونوں سائل سے یہ cross ملٹیپلائی کر دوں تو یہ ہو جائے گا 2 N equal to 3 N مائنس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہاں سے پھر میرے پاس یہ جو N کی ویلیو ہے اور M کی ویلیو M کی ویلیو میرے پاس آ جائے گی that is 2 اور اس کے ساتھ ہم variable A use کر لیتے ہیں A1 اور یہاں سے پھر جو N کی ویلیو ہوگی وہ اس کی opposite side ہوگی so N1 کی ویلیو کیا ہو جائے گی یہ ہو جائے گی 3 1 یہ میرے پاس equations آگئیں جی جب ہم نے B کی ویلیو 1 over 2 لی ہے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ next آگے B کی ویلیو 1 over 3 لے کے solve کرتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے B 1 over 3 کی ویلیو لے لیں ٹھیک ہے جب آپ B 1 over 3 لیں گے تو اگین ہم کیا کریں گے B when B جو ہے وہ کیا آجائے گا 1 over 3 تو ہم B I plus K کے اندر جو ویلیو تھی اس کے اندر ہم put کریں گے تو میرے پاس آجائے گا 1 over 3 minus 1 minus 1 over 3 1 over 2 1 over 3 minus 1 over 6 اور ساتھ آجائے گا M N equal to 0 یہ آجائے گا minus 2 by 3 minus 1 by 3 1 by 2 اور جب اس کو solve کریں گے تو یہ آجائے گا 1 upon 6 آجائے گا اور یہ ساری ہمارے پاس M اور N کی ویلیو ایز 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 آجائے گا ٹھیک ہے جی ہمارے پاس یہ ایکویشن آجائے گی اب اگین ہم نے اس کو ریڈیوس فارم میں کنورٹ کرنا یعنی یہ والی فارم اور یہ والی فارم ہم نے اس کو کرنے کے لیے پھر ہمیں جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو 1 over 3 سے آپ اس کو دیکھیں minus 1 over 3 ہے تو 1 over 2 سے multiply کریں تو یہ اور add کریں تو یہ zero zero ہو جائے گا اگین اس کو ریڈیوس فارم میں کریں گے تو یہ میرے پاس آجائے گی minus 2 over 3 minus 1 over 3 zero zero اور M اور N equal to zero آجائے گا ٹھیک ہے جی تو میرے پاس equation یہ equation کیا بن جائے گی minus 2 upon 3 M minus 1 upon 3 N equal to zero اور یہ جو MN ہے اس کو ہم 2 کہہ رہتے ہیں کیونکہ 1 1 equation M1 اور M2 M1 اور N1 ہم نے پہلے سے already نکال لیا ہو تو minus 2 upon 3 کیا آئے گا minus 2 upon 3 M2 کس کیا آجائے گا 1 upon 3 N2 کیا آجائے گا ٹھیک ہے جی تو 3 ملٹیپلائی کارتے ہیں تو یہ ہو جائے گا minus 2 M2 equal to N2 ٹھیک ہے جی تو یہاں سے میرے پاس clearly M2 کی value کیا آجائے گی یہ آجائے گی A2 A2 آجائے گی یعنی یعنی بانا آجائے گی اور N2 کی value جو ہے وہ میرے پاس آجائے گی minus 2 A2 آجائے گی minus 2 A2 آجائے گی یہ اس کو ہم نے simplify کر لیا اب ہم نے M1 اور M2 اور N1 اور N2 کی دونوں کی values ہم نے نکال لی ہے اب ہمارے پاس جو equation تھی XC کی یعنی complementary function ہم اس کے اندر ہم fit کر جاتے اور time پاس نکال پہ اب ہمارے پاس جو equation complementary کی equation ہے وہ کیا ہے جی دیکھیں ہمارے پاس XC X C اور YC یہ کیا آئے گا یہ ہم نے equation نکال تھی M1 B1 T plus M2 B1 T اور اسی طرح سے N1 B1 T plus N2 B1 T یہ میرے پاس complementary function ہے اب دیکھیں M1 کی value میرے پاس کیا آئی 2 A1 یہ پہ ہم put کر دیتے ہیں تو یہ آجے 2 A1 اور B1 کی value ہمارے پاس پہلی آئی تھی 1 over 2 T آگے جو M2 کا answer آیا میرے پاس A2 A2 اور B1 کا answer آیا تھا 1 upon 3 اور T T آگے نیچے دیا X 3 جو ہے وہ اس کے اندر ہی آپ add کر دیں تو plus 6 آگیا اور plus 3 آگیا لیں جی یہ میرے پاس آگیا جی کیا ہے time path آگیا اب ہمارے پاس آگیا initial condition اب ہم initial condition کی طرف چلیں دیکھیں initial condition کیا دی ہو یہ پہلے ہم سب سے P کی جگہ zero put کریں جب ہم T کی جگہ zero put کریں تو کیا ہوگا دیکھیں ہم T کی جگہ zero put کرتے ہم T کی جگہ zero put کریں تو یہ X not ہو جائے گا یہ Y not ہو جائے گا ٹھیک ہے T کی جگہ جب zero put کریں گے تو یہ سارا کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا تو کیا آجے گا 2 A 1 ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ کیا آجے گا A 2 آجے گا 6 آجے گا اس میں put کریں گے تو minus 3 A 1 minus 2 A 2 plus 3 یہ آجے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کر ہے X not کی جگہ اور y not کی جگہ دونوں کی جگہ دیکھیں value اس نے دیوئی ہے 5 or 4 تو ہم یہ پہ 5 or 4 put کرنے جائے یہ initial condition دیوئی ہے 5 اور 4 یہ ہمیں condition دیوئی ہے اور ہمارے پاس equation کیا آئی ہے 2 A 1 plus A 2 6 اور دوسری آئی minus 3 A 1 minus 2 A 2 plus 3 یہ میرے 6 equal to 5 that is کیا بان گیا 2 A 1 plus A 2 equal to minus 1 یہ equation آگی ٹھیک ہے پہلی equation پہلی سیدھرا سے minus 3 A 1 minus 2 A 2 plus 3 equal to 4 تو یہ کیا بان گیا minus 3 A 1 minus 2 A 2 equal to 1 یہ میرے پاس پہلی equation آگی یہ دوسری equation آگی اب اس کو ہم ذرا evaluate کریں تو میں اس کو 2 سے multiply کروں اس equation کو تو یہ میرے پاس کیا ہو جائے گا 4 A 1 plus 2 A 2 equal to minus 2 اور یہ minus 3 A 1 minus 2 A 2 equal to 1 یہ cancel out ہوگیا ٹھیک ہے یہ کہہ رہا گیا A 1 equal to minus 1 A 1 کی value آگئی ہمارے پاس اب A 1 کی value جو ہے 1 میں put کر دیتے put in 1 put in 1 تو 1 میں put کروں گا تو کیا آئے 2 A 1 کی جگہ minus 1 plus A 2 equal to minus 1 so A 2 کی value آگئی minus 1 plus 2 A 2 2 1 1 آگئی نہیں جی اب A1 اور A2 کی value آگئی ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس answer کیا آیا تھا time path کا یہ answer آیا تھا آگئی یہ آگئی آگئی تو ہم اس کے اندر دوبارہ fit کر دیتے تو ہمارے پاس آگئی 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 یہاں پہ ہمارے پاس آگیا X T Y T اب اس جگہ A 1 کا answer ہے minus 1 تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس 2 ہو جائے گا مائنس 2 اور یہ ویسے لکھا جائے گا 1 over 2 اور اس کی پاورٹی ٹھیک ہے جی اور A2 کا انسر میں بس کیا ہے بن تو یہ کیا بن جائے گا پلس 1 upon 3 اس کی پاورٹی پلس 6 یہ انسر آگے اسی طرح A1 کا انسر again minus 1 تو یہ 3 ہو جائے گا 3 1 over 2 اور اس کی پاورٹی اور A2 کا انسر 1 ہے تو یہ minus 2 رہے گا minus 2 1 upon 3 اس کی پاورٹی پلس 3 تو یہ تھا جی ہمارے پاس جو انسر جو ہم نے 19.2 کی ہے اور اس کا question number جو تھا third اور اس کا b part تھا thank you